شامدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور صبح ہدایت کے اس حصے میں آپ کو آسا شامل ہو سکتے ہیں سب سے اہم آج کی بات آج حج اکبر ہے سب لوگوں کو آج کی دن کی بہت بہت مبارک ہو اور اس کے علاوہ پھر ویک ریو بھی ہے ہمارے جمعہ کو ویک ریو ہوتا ہے جو بھی ہفتے ہم نے بات کی ہے اس میں آپ خاص طور پر کچھ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس ہفتے ہم نے طریقہ انصاف کی بات کی والدین کی قربانیوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور کل یوم شہادت تھا آج یوم حج ہے تو جو بھی مناسبت آتی ہیں اس حوالے سے ہم پروگرام کرتے ہیں آپ کی خدمت رلاتے ہیں تو آپ کو یہ کیسے لگ رہے ہیں اس مہینے انشاءاللہ اداعی ٹی وی کی چھٹی سال گرہ بھی ہے تو پورا چھے سالہ ریویو بھی اگر آپ کرنا چاہے تو ضرور آپ آ سکتے ہیں تو آج کے دن سے آغاز کرتے ہیں بہن کہ بہت خوش نصیب ہو لو کہ جو اس وقت حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ایک جو چیز جو کوئی بھی عبادت چاہے حج ہے چاہے روزے ہے جب یہ ہم سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کا جواب علماء کرام نے یہی بتایا کہ ہم اگر تو وہ سابقہ زندگی یا سابقہ گناہ ہم نے وہ چھوڑ دیئے ہیں تو پھر تو ہماری وہ جو عبادت ہے وہ قبول ہو گئی یا جو بھی اس وقت حج پر گئے ہیں اللہ کرے کہ ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی آئے کہ جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں پہلے جو گناہ کرتے رہے وہ اسے ہڑ جائے تو اس کی یہ تصدیق ہوگی کہ وہ ان کا حج قبول ہو گیا یا جیسے ہم نے روزے رکھیا عید کے بعد اگر ہم نے وہ روٹین کو کنٹینو رکھا تو ہمارے وہ روزے قبول ہوں گے تو ایک جو سوال اپنے آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیے کہ جو ہم نے عبادت کی ہے اس کے بعد اس عبادت کا اثر اگر ہم پہ ہوا ہے ہم نے گناہوں سے چھٹکارہ حاصل کیا ہے پھر تو وہ عبادت ہماری قبول ہے لیکن اگر ہم وہ کرنے کے بعد پھر اسی دلدل میں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری ایکسرسائز ہوئی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی تو ایک تو طریقہ یہ ہے ظاہر ہے آپ دیکھیں ہم جب جاتے ہیں کہ کتنا پیسہ خرش کرتے ہیں ان چیزوں پہ جانے کے لیے کتنا پیسہ خرش کرتے ہیں صرف اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے پرودگار اس عمل کو قبول کرے اور جو ہماری جو گناہیں وہ مٹ جائیں دھول جائیں تو یہ سارے ہم جد و جہر اس لیے کرتے ہیں لیکن جب ہم واپس آ کے وہی کرنے لگے تو پھر میرے خیال میں اس کا جانے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو اگر یہ نیت ہمیں یہاں سے بنا کے جانے ہیں کہ نہیں ہم جس مقصد کے لیے ہم نے نیت بنائی ہے جا رہے ہیں اور یہ تو ایک آیا ہے بات کے جب ہمچ پہ جاتے ہیں تو اس کے کس طرح سے جیسے کہ میں نے بتا رہی تھی جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے پرودگار نے اگر اسے قبول کیا ہے تو اس طرح سے وہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے یہی سے یہ نیت بنانی ہے کہ نہیں ہم نے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے یہ جو ہم کر رہے تھے جو کچھ بھی ہم نے اپنی ذات سے اپنی نفس پہ ہم نے اس طرح سے جو ہم نے ظلم کیا ہے اسے ہم اب ختم کر دیں گے اور اب جب جائیں گے تو اسی طرح واپس آئیں گے یقینا ہمارا رب اور اپنے دل سے خود بھی یقین کرنا ہے کہ نہیں یقینا جب ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو ہمارا رب ہمارا ضرور قبول کرے گا تو پھر ہم جب وہاں جائیں گے تو واپس آئیں گے تو اس کو اسی نیت کے ساتھ جس نیت سے گئے تھے وہ نیت ہی ہم نے اپنی قائم رکھنی ہے لیکن اگر ظاہر ہے اس میں آپ نے رد و بدل کر دی یا شیطانیت پھر آنے لگی اور اپنے نفس پر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو وہ آپ کے پیسے وہ آپ کی مہنت وہ آپ کی جد و جہد وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی وہ سب وہی کہتے ہیں کہ نصیبوں کا ایک چکر ہے جی جی آپ لگا سکتے ہیں کہ حاجی فاروق نظر وہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے آپ کو چینج نہیں کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ ایک دنیا کی دکھاوے کے لیے لوگ کہیں گے حاجی اور اکثر دنیا تو دیکھیں کسی چیز میں بھی وہ نہیں ہوتی اگر آپ حاجی بن گا حاجی کہہ دیا کبھی آپ نے غلط کام بھی کر دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ حاجی کی نام سے بھی کہتے ہیں مشہور کر دیتے ہیں تو لیکن ایک دنیا یہ ہے لیکن یہ تو خود اپنے آپ کو اچھا بنانا اتنا کردار اچھا کرنے کہ لوگ اس الفاظ کی طرف نہیں آئے کہ حقیقتاً یہ ایسا آدمی تھا لیکن حاج کرنے کے بعد وہ اتنا اچھا ہو گیا کہ اب وہ چیز میں نظر نہیں آتی ہے اب دیکھیں نا یہ دنیا لوگ جو ہے ظاہرین کو بھی ملا لیتے ہیں عبور میں ہم حاج کی جب بات کرتے ہیں تو شاید کہ اس پر کوئی تاثر بررت رہے خدا رخواستہ لیکن اگر ہم ظاہرین کو بھی ملائے کہ جو بھی لوگ زیارتیں بھی کرتے ہیں یا جو حجاج کرام ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور اگر مجموعی طور میں دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے محرم کا مہینہ بھی ملالے سفر کا مہینہ بھی ملالے تو یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے زیارتوں پہ جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں مدینہ پاک جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے اگر رہنمائی یہ تمنیقہ آغاز ہو تو یہ تبدیلی لاسکتے ہیں بلکل بلکل کیونکہ دیکھیں آپ یہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا یہاں پر بھی زیارتوں کے جانے کا مقصد کیا ہے صرف یہی ہے نا کہ ہم ایک ثواب بھی ہو زیارت ہو ہمارے گنہ بھی معاف ہو یہاں پر بھی یہی مقصد ہے ہمارا تو اگر چاہے وہ ہم حج ہو چاہے ہماری زارتیں مقدس مقامات پہ جائیں ہم چاہے محجز مقصد کیلئے جارے ہیں اس مقصد کو ہم ضائع نہ کریں تو ہمارا تو یہی مقصد ہونا چاہیے اور جو بھی لوگ جاتے پھر ان کی ذمہ داریوں وہ بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں یعنی اتنی بڑی سعادت کسی کو اگر ملی ہے تو پھر وہاں سے آ کے بھی اگر اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو یہ بدنصیبی ہے بدنصیبی جیسے کہنے تھے ہی لوگ کے بھی تنصیبوں کا چکر ہے چکر لگا کے آ گیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آج کے پہلے کالن ناظرین آ چکے ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم وعلیکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عجیز حجتہ بین ہے حج مبارک ہو حج تب ہو جائے اور آپ کی چینل ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے اور آپ سب لوگ پور سلام کرتی ہوں حج کی مبارک بار دیتی جزاکاللہ اور میں پاکستان کی سلیے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ تائر صاحب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور وہ ان کی سمجھ میں آ گیا اور اب نکلے میں بھی نکلوں میں بھی کچھ کروں ان کو پیچھے دکھا دے کے اور وہ خود آگے بڑھنا چاہ رہا ہے کیونکہ مران خان کا مین مقصد سارے لوگوں میں بتا رہا ہوں کہ مقصد یہ کہ ان کا حکومت میں آج حالہ کے حکومت میں بیٹھے ہیں وہ آورڑی حکومت میں ہیں اور لوگ جہاں وہ دھوکے میں آ رہا ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں ایسا ایک چلی کہ سچا محجبے وطن پاکستان کا اور جو حقیقت میں پاکستان سے ارواں سے پیار کرے وہ وہ چلی ہے ایسا ہی جو چھوڑ شاہرہ کر کے اور اس کے بعد پر آلڑی حکومت میں پہلے انہوں نے یہ کیا تھا لیکچر چکتے ہیں کہ ارشان کے دوانے ہیں اور اب کیا ہوتا کہ تالیمان کے دوز بن گئے اور جو تالیمان کے دوز بن گئے جو پاکستان کے دوز بن گئے تو وہ موکل موکل کا کوئی اچھا وہ ہوگا اور اس پر لوگ نہ جائیں مجوان جوان ہویا مجوان تو خزاروں پرسے خرچ کرو مجوان آگے مجوان کروہ روپے خرچ کر لیکن ہمیں ایسا چلیے کیونکہ خقیقت میں پاکستان کا دچہ موت بے وطن ہو تائر صاحب ہیں ایسے خالی صاحب ہیں ایسے کہ وہ وطن کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی ضرورت نہیں ہے جیسے انٹی انٹیوں نے کہا کہ ہمیں حکومت ضرورت نہیں ہے وہ بھی ہم درد ہیں ملک کے اور لوگوں کے ارہیو کی ہم درد ہے جس کو اپنے پیسے کی پرواہ نہیں ہے اپنی حکومت کی اپنی شان کی پرواہ نہ ہوئی تھی ایسے ہی لوگوں کو چاہیں ایک بات اور کہوں گی میں جب تک سکون نے سب کر رہے ہیں کہ آرمی آ جائے یا فقط اللہ حکوم نہیں ہوگا جب تک کچھ نہیں ہوتا اللہ حکوم کب ہوگا جب لوگ توبہ کریں گے اور اپنی بیمانیوں سے باز آئیں گے آپ دیکھیں قربانی آگئی آپ قربانی میں کیا کر رہے ہیں لوگ کے دھوکہ کر رہے ہیں اللہ تب کے سامنے کہ بکرے انہوں نے کیا سکی ہے خوب کھلایا پھلایا بکروں کس لی ہیں ان کی پیسے زیادہ میری اس لیے اللہ کی حضور میں ہم دے رہے ہیں بکرے تو اچھے طرح نہیں اس لیے کہ پیسے ہمیں کمائیں زیادہ اور اس لیے وہ دونی چونی قیلتیں مانگ رہے ہیں ہمیں کمانا یہ مسلمان ہیں ان کا امان سسٹر یہ بکرے تو دور کی بات رہ گئی یہاں سے جو لوگ آبے زمزم کی بہت سی جالی فیکٹریاں کہ آم پانی بھر کے جو بیچا گئے ہیں وہاں سے جالے آبے زمزم کی فیکٹریاں پکڑی گئی ہیں تو یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے اللہ کرے کہ ہمیں ہدایت ملیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کی کول کا آپ کی ایسے امان جب تک ان کے امان صحیح یہ ہوں اللہ کی رحمت میاں گی جب اللہ کی رحمت آئے گی یہ ٹھیک ہوں جو رحمت کب آئے گی جب یہ توبہ کریں گے ہم میمت کریں سائی تو تب اللہ کی رحمت آئے گی تب پاکستان سے پہلے ہوئی سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی میرے باری اچھا پیدا ہم آپ کا اگلے کولر ہے بہت ساتھ اسلام علیکم علیکم سلام فروہ بھائی جی مہترم نقوی صاحب ہے بہت ساتھ بہت آپ کو اسلام علیکم علیکم السلام بھائی اور آپ سب کو اور سننے والے کو حاج کی مبارک ہو خیر مبارک شکریہ فروہ بھائی میں آج خطبہ سن رہا تھا جی لیکن ہو سکتا میں ایک نلیک سا آدمی ہوں ناکس الکل ہوں ہو سکتا آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں ماشاءاللہ لے جی خطبے میں ایک بات کی چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی وہ ذرا مجھے سمجھا رہے میں نہیں سمجھ سکا وہ کہہ رہے تھے کہ ہر جو اسلامی ملک ان کی حکومتوں کے ساتھ تعاون کرو اور ان کی حکومتوں کو مانو اور ان سے تعاون کرو اور دوسرا یہ کہا کہ ایک قتل انسانیت کا قتل ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ حکومتوں سے تعاون کا بھی کہا گیا قتل کو بھی ختم بند کیا گیا کہ اسلام میں قتل جو ہے وہ ممنوع ہے تو یہ جو سریعہ میں کہا گیا کہ ہم پیسہ دیتے ہیں اور ان کو ختم کرو حکومتوں کو اور ان کو وہاں پہ جو قتل و گارت بھی رہی اور قتل و گارت کو جائز مزید بڑھانے کے لیے جہادی نکاح بھی کیے گئے تو اس کی ذرا مجھے سمجھا دیں پھر ماں کے بات کروں گا یہ دوگلی پالیسی کیوں بھی بالکل یہ سب کے سامنے سر کی یہ ساری دوگلی پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ جو امیج ہے یا جو ایک دین ہے ہمارا بدنام ہو رہے ہیں یہی لوگ کرنے والے ہیں کہ جو کہتے کچھ ہیں اور اول ان کا کچھ ہے میں یہ حاج کے روز پہ اگر اس قسم کے بات کی جائے اور پھر اس کے بعد عمل کچھ اور کیا جائے تو کیا اگر تیس لاکھ لوگ دنیا کے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ کیا میسج دنیا پہ پہنچ رہا ہے اور کیا میسج دیا جا رہا ہے یا تو جو کچھ ہے وہ ازار کرو اپنے آپ کو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ دلوں کے بیت جانتا ہے اور جو تمہارے اندر ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ جو تمہاری نیتیں ان عمل عمل بن نیات نیات تو جا عمل عمل کے دارمدار ہے تو عمل آپ کا ایسا ہو الفاظ ایسے ہو تو کیا پھر یہ خطبے عوام پہ اثر کر سکتے ہیں نہیں بات ان کو پتا ہے کہ جو سامنے لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کریں گے حالانکہ جیسے تیس لاکھ کی آپ نے بات کی تو تیس لاکھ افراد اگر یہ آواز اکٹھے ہو کے آواز نکالے کہ جو جنت تلوکی میں آپ نے زیادتی کی ہے یا جو توہین اہلِ بیت علیہ السلام آپ کی حکومت نے کی اس پر ہم احتجاج کرتے ہیں تو یہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری عوام بھی خاموش ہے اس لیے ان جو بھی بولنے والا ہے آج کے موقع پہ احتجاج وغیرہ کرنا میرے خیال میں مناسب بعد میں یا پہلے اپنی مغفرت کے لیے آدمی جاتا ہے لیکن یہ جو لوگ موقع سے فیدہ اٹھا کے اپنے آپ کو بریوز زمہ کرتے ہیں یہ موقع سے فیدہ اٹھانے والوں کو بعد میں بھی دو آدمی روک سکتا ہے وہی نا بعد میں یا پہلے اس پر وہ جو کٹ ہے حج کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ پوری دنیا سے کٹ ہوتا ہے اس میں اپنے مسائل پر بھی بات کی جائے اور جیسے وہ انہوں نے کی ہے جی بارحال واردہ آپ نے میں نے جو سونا تھا تو مرے ذہن میں ایک سوالاتہ میں نے کہا فرو بھائی سے اور بہن سے پوچھوں گا وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں تو باقی رہا بات آپ کی آج کی کہ ہمارے شریک چیرمنٹ پاکر دہور میں بیٹھ جا کے بیٹھے ہیں فرو بھائی ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو مینٹین کرے ہر ایک کو حاصل ہے اپنی کمزوریاں دور کرے ہر ایک کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بہادر آدمی وہ جو اپنی گلتی کو مانتے وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے تو میرے خیال میں بلاول بھٹو نے یہ بہت بڑا جذبہ دکھایا ہے اور میں سمجھتا کہ وہ نوجوان ہے نوجوان میں ہی اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی گلتیوں پہ مانکار اس کو دور کرنے کا جذبہ رکھتا اور ہمت رکھتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوگا یہ کہوں گا کہ آج بلاول بھٹو کی نظر میں ہم وہ خاندان پھر دیکھ رہے ہیں جس نے سیاست کی ہے اور جو سیاست کو جانتا ہے باقی رہا ہے آج کی بات یہ کہ آپ تھوڑی سی نظر اور دڑھائیں آگے تو آج آپ کے جو وزیرے داخل آئے ہیں انہوں نے تو جو باکر نچپی کا جو بیان آیا تھا انکوئری کا مارڈل ٹاؤن کی کا انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہمیں نہیں منظور وہ پورا نہیں ہے اس میں سے یہ کم کر دیا وہ کم کر دیا جو کہ وزارہ داخلہ کہہ ہی نہیں سکتی عدالت پہ الزام لگائی نہیں سکتی تو وہ یہ کہا کہ بھی ان کی وہ واپس کر دیا اور شائع ہونے کے لیے اس سے منع کر دیا ہے تو جو خود عدالتوں کو بھی نہ مانیں عدالتوں پہ حملے بھی کرے اور عدالتیں پھر خموش بھی ہوں عدالتیں اس پہ کوئی عمل بھی نہ کرے عدالت میں کہ یہ وزیراعظم نے جھوڑ بولا ہے اس کو اس کے چھوڑ کے جانا پڑے گا تو وہ پوٹیشن جو ہے وہ ایک مہینہ اللہ کو کہتے ہیں کہ جب پیپل پارٹی کا دور تھا تو آج پوٹیشن کی اور دوسرے دن میں جوز اعظم کو گھر بھی دیا اور یہ ایک مہینہ ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں جسر جوہاد اور اس کو چھیڑا ہی نہیں ابھی تک تو کیا یہ انصاف جو پاکستان میں ہو رہا ہے کیا یہ انصاف پاکستان کی عوام کے لیے اچھا سا ڈالتا ہے کیونکہ ابھی تک کالی بیڑے تو موجود ہیں وہ آداروں کو بدرام تو کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی لیکن عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا بہت شکریہ سر آپ کا میسیج آ گیا دونوں موضوعات پہ حج کے اوپر بھی اور یہ ہماری لئے ایک موقع ہونا چاہیے کہ جب بھی اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو اور ایسی اجتماعی عبادات کا مقصد بھی ہے جمعہ کی نماز کا یا جمعہ کی جب اکٹھ ہوتا ہے مسجد میں جامعہ مسجد میں پڑھنے کا اس لئے حکم ہے کہ جب بھی مسلمان آپس میں اکٹھے ہو تو اپنے مسائل پر بھی بات کریں اور یہاں پر بات تو ہوتی ہے ہر چیز کی انسانیت ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے لیکن جو قتل کرنے والے ہیں ان کی مضمت نہیں کی جاتی یا جو ظالم ہیں اس حوالے سے بلکل خاموش اختیار کی جاتی ہے بلکہ ظلم کے ساتھ اس کو سپانسر بھی کیا جاتا ہے اور وہاں کی اپنی حکومت پر اگر وہ بات کرتے تو زیادہ ہی اچھی بات تھی اور ایک باہیمت بات تھی اگر خطیب صاحب اور جو اور امام صاحب بات کرتے کہ جو دہشتگردی کی جو فضائے اس پر جواب تلبی کی جاتی ان کی طرف سے کہ یہ کیا اقدامات ہے کہ حکومت کہنے کو سعودی حکومت ہے لیکن وہاں پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ شام میں جتنا بھی آپ کو خرچہ ملے خرچہ چاہیے وہ ہم دیتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کو آپ مار دیں تو یہ چیزیں اگر اسلام میں یا ہمارے دین میں نہیں ہیں انسانیت کا قتل قرار دیا گیا تو جو لوگ کرنے والے ہیں ان کے خلاب بھی تو ایک لفظ بولنا چاہیے یہاں ڈیٹھ گھنٹی خطاب میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ قاتل کی مضمت کی گئی ہو یہ بتایا گیا کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے انسانیت کا قتل ہے اور بھائی چارے کا دس دیا گیا ہے تو ہم ساتھ ساتھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو اس وقت میں شاء اللہ آزمین حج گئے ہیں اور بہت بڑی سادت کی بات ہے جیسے ہم سب جانتے دیکھیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے اپنی حاجات بتا رہے ہیں اور بس ہماری سب کی یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی وہاں پہ جائیں اور احراج حج جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اور وہ مقبول حج کی سادت ہم بھی حاصل کریں تو یہ وہ مناظر ہے ناسی جو خوش نصیب لوگ اس وقت وہاں پر موجود ہیں خطبہ انہوں نے سن لیا اس کے بعد پھر جمعہ کی نماز شاید وہاں پر ہو چکی ہوگی کیونکہ تائم وہاں پر ہو گیا جہاں بلکہ صحیح اور زیادہ ترجہ حجات کراہ میں اپنے دیگر میدان عرفات میں بھی جو لوگ ہیں اور یہاں پر جو تعداد ہے اس وقت تھوڑی سی اس وقت کم ہے تو اس وقت لوگوں کو موقع میں اثر آ چکا ہے کہ وہاں پر خانہ کعبہ کے ساتھ وہ اپنے جسم کو مرس کر سکے حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ سختی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہاں سے بھگانا کی کوشش کی جاتی ہے لاتھی ہماری جاتی ہے لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ یا رسول نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشجد کے قریب جو ہے یا ان کے ذرہ مبارک کے پاس جا سکتے ہیں تو یہ وہ مناظر ہیں ناظری جو اس وقت آپ سعودی عرب مکہ بوازمہ سے لائیو دیکھ رہے ہیں اور ہم ایک بار پھر آپ کو اس مبارک دن کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس میں جو ہمیں پیغام مل رہا ہے اس میں بھی ہمیں ضرور گوھر کرنا چاہئے اور جو آج خطاب تھا کہ اسلامی تعلیمات بھائی چارے کا درس دیتی ہے تو ہم نے یہ ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ چاہیے کہ ہمیں وہاں پر بھی اپنی جو تکالیف ہیں جو مسلمین کو تکالیف ہیں اس کا اظہار کرنا چاہئے تو مجھے یہ کی بات یاد ہے کہ کلی میرے امام محمد باقر علیہ السلام کی جو شہادت تھی اس میں میں پڑھ رہی تھی کہ میرے مولا کی جب شہادت ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹی کو یہ وسط کی تھی کہ دس سال تک منا کے مقام پہ میری جو ہے وہ سوک کو منایا جائے دس سال حج کے دوران منا کے مقام پہ تو اس طرح سے آگاہی ہوگی لوگوں میں جو دور تھا ہماری ظلم ظلم کرتے رہے ان کے لوگوں میں آگاہی ہوگی کہ یہ دور جو تھا اس دور میں ظلم ہوتا رہا اور میرے مولا کا جو اس طرح سے جب منایا جائے گا اور انہیں خاص طور پر آٹھ سو درہم کہا تھا کہ میرے مال سے مقصوص کرنا ہے اس اخراجات کے لئے تو مطلب یہ ایک طرح سے انہوں نے بھی یہی کا حد کہتے ہیں کہ جب جمع ہوں تو پتا چلے ظلم کا ظلم پتا چلے لوگوں کا جب یہ کھٹا ہوں گے تو ظلم پتا چلے اسلام علیکم بیٹی کے ہوئی میں یہ طرح سے بہت بہت دعا آپ لوگوں کو یومی حج بہت مبارک و خاص طرح پر جبکہ حج عبور ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا و تعالیم مجھے حج کرنے کا موقع میں ملا لیکن میں بلکل صاف کہتا ہوں کہ میں اپنے حج سے مطمئن نہیں لیکن میں بہت بیمار ہو گیا تھا وہاں پر دعا کیجئے کہ خدا و اندیان مجھے پھر موقع دیا یہ حج کا جو موقع ہوتا ہے واقعی بہت ہی ایمان افروز ہوتا ہے لیکن جو بات ناکوین صاحب نے فرمائی گلاوز کو والا ناکوین صاحب نے بلکل صحیح کہی کہ جو تغییر وہ کر رہے تھے اس کے اندر تضاد تھا صحیح اور یہ تضاد ہونا نہیں چاہیتا خاص طور پر ایسے عالم کے لیے کہ جو اس وقت پوری عالم اسلام کو رپیزنٹ کر رہا ہے صحیح یہ انہوں نے بہت ہی غلط بات کی اور میں میری سمجھ نہیں آتا کہ ایسا شخص کے جو صلی اللہ علیہ وسلم کہے اس نے جب اگر رسول کو نہیں سمجھا رسول کے فرمان کو نہیں سمجھا تو وہ کہاں کا عالم ہے وہ کہاں کسی کو سمجھائے گا کہ کیا کرے کیا نہ کرے تو خود سیٹھنے کے محتاج ہے اس کو علم کی ضرورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا و اندعالم سب کو توفیق قطع فرما اور جتوی مسلمان کنٹریز ہیں ان کی حالت واقعی بہت خراب ہے ہم لوگ جہاں بلکل بیس ہو گئے ہیں اور ہم اسلام سے اتنی دور ہوتے چلے گئے ہیں اور پاکستان خاص طور کے اوپر میں پاکستان کی چونکہ پاکستان جو ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی برا ملک ہو گیا ہے اور اللہ ہم یہاں اس کو کسی صورت سے سمحالہ دے الہی آمین منہ ہم تھی سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی مرد غیب پروں آیا تو کارے بکنے اگر جب تک کوئی مرد غیب نہیں آئے گا اس وقت تک تو پاکستان کے حالات ستھنے والے نہیں ہیں خدا و عالم ہمیں نے کھٹا ہے میں زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں دوسروں کے لئے موقع دینے چاہتا ہوں جزاکرلہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ارناکوی صاحب اسلام آباد سے آپ کو بھی آج کے دن کی بہت وقت مبارک ہو اگلے کالر ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی بہت آپ لائیو آ چکے ہیں ہم ایساعت کون کہاں سے جی جی میں لوٹے سے بات کرتی ہیں بجن میرے لئے پلیس دعا بھی کر دیجئے گا اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا لیتا ہے میں اکثر دیکھتی رہا بھی مردن ٹائم نہیں ہوتا لیکن جب ٹائم ملتا جزاکاللہ ماشاءاللہ آپ کے سب بھی پروگرام بہت اچھے ہیں آپ سب کو میرے پر سے بہت سلام ہیں جزاکاللہ والیکن ان لوگوں نے آج کیا اللہ اللہ ان کے آج اسواق جوانا سب کے اللہ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ مجھے یہ ایک بات کچھ نہیں تھی کہ اگر قربانی دی جائے تو وہ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ہی حصےوں بیل میں یا تین بھی حصے ہیں یا پانچ یا اتنا کچھ یہ گائے کے ساتھ حصے ہیں لیکن وہ جو آگے تقسیم کرنا ہے وہ تو تین حصے بتائے گئے ہیں جو گوشت آپ گھر میں لاتے ہیں اپنا غریبوں کا اور اشتہداروں کا یہ اس کے لیے تین حصے ہیں جو گوشت آپ کے گھر آ جاتا ہے تو باقی جو مجموعی طور پر اجتماعی جو قربانی دی جاتی ہے گائے ہیں اونٹ ہیں بڑے جانور ان کے ساتھ حصے ہوتے ہیں یعنی ساتھ شیز آپ لے سکتے ہیں اپنے گھر والوں میں یا دیگر جو دو ساتھ مل کے وہ قربانی کر سکتے ہیں تو مزید اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کروانا چاہتے ہیں قربانی نہیں نہیں وہ میری حصے کروانا چاہتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ وہ مطلب اگر تین بندے مل کے لے سکتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں مطلب ایک پیل جی لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں یا پانچ بندے مطلب اس طرح نہیں آگے وہ حصے زیادہ بندہ چار شیر بھی لے سکتا ہے گائے کے چار جسے لے کے آگے وہ غریبوں میں باند دے تو اس میں کوئی مزائے کر دی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ بڑی مہربانی جی ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آپ کی کولز کے ساتھ واپس آتے ہیں